اسلام علیکم میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کتاب انسان کی بہترین دوستیں اگر اس بہترین دوست کا تعرف بچے کی ابتدائی عمر میں ہی کروا دیا جائے تو یہ دوستانہ آگے چل کر بہترین نتائج کا باعث بنتا ہے جو بچے کتاب پڑھتے ہیں ان کی کارکردگی کلاس میں بہترین ہوتی ہے کیوں کہ ان میں جستجو ہوتی ہے وہ تخلیقی صلائیت کے مالک ہوتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں جو کچھ وہ نہیں جانتے لکیر کے فقیر نہیں ہوتے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں میں کتاب پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور اگر ہم کتاب پڑھنے کی طرف انہیں راغب کریں تو ہمیں پھر کرنا کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہوگے سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں ایک ہوم لائبریری بنانی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اکثریت میں ہمارے گھروں میں ہوم لائبریری نہیں ہوتی ہم گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لے کر آتے ہیں جو کہ یقیناً ہمارا بنیادی حق ہے آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کتاب خریدے ہوئے اور اگر نہیں خریدی تو اس کی وجہ کیا ہے اور اگر خرید لیے تو یقیناً اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی تو وہ وجہ آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے اس کتاب کو خریدا ہے اگر آپ کو وائے پتا ہے تو یقیناً آپ کو ہاؤ بھی پتا ہوگی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے ایسے حصے میں بیٹھیں جہاں پر بچہ آپ کو بار بار دیکھ سکتا ہو اور وہاں پر آپ بیٹھ کر کتاب پڑھنا شروع کر دیں جب وہ آپ کو کتاب پڑھتے وہ دیکھے گا تو اس کے اندر بھی جستجو پیدا ہوگی اور وہ بھی کتاب پڑھنا شروع کرے گا پھر آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں جس طرح سے انسان کو غزہ کی ضرورت ہے ایک صحت مند جسم کے لیے اسی طریقے سے ان دماغ کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی غزہ کی ضرورت ہے اور وہ غزہ ہے مطالعہ مطالعہ کہاں سے حاصل ہوگا وہ ہوگا کتابوں سے آپ جب کتاب کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس الفاظ کے زخائر موجود ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے دماغ کی ایکسسائنز بھی کرنی ہوگی اور ایکسسائنز کرنے کا بہترین طریقہ ایک پوزیٹیو ڈیبیٹ ہے آپ بیٹھیں پوزیٹیو ڈیبیٹ کریں پھر اپنے الفاظ کو استعمال کریں وہ الفاظ وہ نالج جو آپ نے کتاب سے حاصل کیے وہاں پر آپ کو استعمال کرنی ہوگی یاد رکھئے ورٹس آر لائف یعنی الفاظ ہی زندگی ہے الفاظ کی ہی وجہ سے آپ کے رشتے بنتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں الفاظ کہاں سے آتے ہیں؟ الفاظ کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے کتاب آپ جب کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں دونوں قسم کے کردار ہوتے ہیں ایک مصبت اور دوسرا منفی لیکن دونوں کردار کی وجہ سے ہی آپ کو اچھے اور بری کی تمیز آتی ہے بچہ یقیناً کتاب پڑھنے کے بعد صحیح معینوں میں تجزیہ کر سکتا ہے کہ زندگی کو کیسے سمجھنا چاہیے لیکن جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کی انسائٹ یعنی کہ آپ کی بصیرت بڑھتی ہے آپ آنے والے حالات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں اور سمجھنے کے بعد بہتر سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں بچے کو کتاب پڑھنے کی طرف راغب کیجئے اسے کتاب دیجئے موسیقی 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 موسیقی